بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسا لگ جائے گا آپ پانی پر دیان دیں سوان کس طریقے سے لیا جائے اس سے بھی نوٹ کریں اور آج میں نے تھوڑا سا پانی جو ہے بہت تھنڈا تاثیر اس کی بہت زائی تھنڈی ہوگی تو میں وہ پانی آپ سے سیئر کر رہا ہوں آج انشاء اللہ آپ کا کبودر جو ہے اس سے وہ اچھا اڑے گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پانی ایک گلاس پانی لینا ہے دیکھیں پانی کا آپ سمجھیں پانی کس طریقے سے بنتا ہے پانی پہلے میں نے بھی بتایا ہوا ہے آج میں تھوڑا پانی بدلی کر رہا ہوں ایک پاؤ کا گلاس ہے پورا دو سو پچاس گرام پانی اس طریقے سے میں نے اس طریقے سے دیکھیں اس کے اندر میں نے لے لیا ہے دو سو پچاس گرام پانی دو سو پچاس گرام پانی تو آپ دیکھ رہے ہیں دو سو پچاس گرام تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں جیس کو سمجھیں نوٹ کریں کیا کیا میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ جیس اس میں ڈالیں تو یہ دیکھیں یہ ہے سوکا دھنیا اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے تو اسے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے اس ایک پاؤ پانی کے اندر اسے ایڈ کرنا ہے دیکھیں جیس جو ہوتی ہے نا اسے استعمال کی طریقہ ہوتا ہے وہ طریقے سے استعمال کی جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے کبوتر کیسے دیوار پہ پیٹھے گا کیسے کبوتر گرمائے گا کبوتر بالکل نہیں گرمائے گا اسے تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے مزید استعمال کریں چالیس کبوتروں کا بتا رہا ہوں میں چالیس کبوتروں کا دیکھیں یہ ہے سونف دیکھ رہے ہیں یہ سونف دیکھ رہے ہیں کونسے کلر کی آپ کلر دیکھ رہے ہیں اس کا تو چیز کا بھی بڑا سا وہ ہوتا ہے چیز بڑے دیکھ کے لی جاتی ہے یہ آپ کو مثال والی دکان پر مل جائے گا بینہ بینہ رنگ کیا ہوا کلر سونف ہے یہ تو آپ نے اس کے جو ہیں دو چمچ بھر کے دیکھیں پہلے بھی میں نے بتایا ہوا تھا اس کے بارے میں ابھی پھر بتا رہا ہوں جو بھائی صبح میں کبوتر کھولتے ہیں تقریباً ایسے صبح میں نو بجے دس بجے کبوتر کھولتے ہیں اڑاتے ہیں صبح میں گرمی کے ٹائم یانا بجے اڑاتے ہیں پاکستان میں کتنی شدید گرمی ہے آپ جانتے ہیں تو اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں تو وہ اس پانی کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے دیوانوں پر بلکل بھی نہیں بیٹھے گا دیکھیں اڑانے پہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے دو جیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو اسی طریقے سے آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سوکا دھنیا تو اس میں ایڈ ہو چکا ہے اب اب ایڈ ہو رہا ہے پھدینے کی ایک ڈنڈی لے نہیں ہے پھدینے کی صاف ستری اس طریقے سے ایڈ کر دی نہیں ہے اتنی صاف نہیں تھی میرے پاس ملی نہیں رات کا ٹائم تھا تو ختم تھی تو اس کے لیے سوکی بھی تھی تو اس طریقے سے میں نے اس میں پھدینہ ایڈ کر دیا اور دیکھیں یہ ہے دھنیا آپ دیکھیں دھنیا ایک دو تو اس طریقے سے تین چار پانچ ڈنڈیا آپ نے دھنیا جو ہے اس کی ڈنیا اس پانی میں ایڈ کر دی نہیں ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس میں ایڈ ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے پھر ایڈی لے لی نہیں ایڈی دیکھیں کبوتر مسکی کر رہا ہے نا تو راجم دیوانوں میں بیٹھے گا گونجے گا تو بیٹھے گا ہی بیٹھے گا اتنی ایڈی آپ لینے اتنی ایڈی تو اس پانی میں اسے بھی آپ آرام سے چھوڑ دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے نا دیوان پہ بیٹھنا پھر کوئی چھوڑ دے گا سامان جس طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے سے سامان کو جو ہے آپ استعمال کریں گرمی جتنی بھی ہو کبوتر آپ کا اڑے گا چاہے جتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو دیکھیں چار علو بخارے لے لیں اب علو بخارے بھی آپ نے کونسے ایڈ کرنے ہیں آپ دیکھیں اس کو کھٹے علو بخارے جو بیڈیانی میں استعمال ہوتے ہیں وہی کھٹے علو بخارے آپ نے لینے ہیں چار ایک اسی پانی میں چار ایک کھٹے علو بخارے آپ نے ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اناب لینے ہیں اناب تین ایک اناب لینے ہیں بس زیادہ نہیں کیونکہ پانی کی تاثیر بہت زائی ٹھنڈی ہے تین ایک اناب لینے ہیں اس طریقے سے کھول کے اسی پانی میں آپ نے جو ہے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کر دینا ہے دیکھیں ایڈ کر دی ہیں چار اناب اب کیا کرنا ہے آپ نے لے لینی ہے پانچ ایک الائچی کے دانے تو اس طریقے سے الائچی آپ نے کھولنی ہے اسی طریقے سے ہلکی سے کھول کے اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے اس طریقے سے کھول کے ایڈ کر دینا ہے پانچ ایک الائچی آپ کھولیں اس طریقے سے ہم کھول رہے ہیں اور اس پانی میں ایڈ کر دی جائیں یہ پانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں میں تھوڑی چیزیں زیادہ ہی کر رہا ہوں تو کہ بھائی نے کہا تھا کبوتر دیوار میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھیں گے کچھ بھی ہو جائے کبوتر نہیں بیٹھے گا دیوار پر اڑے گا تو کتنی الیچی ایڈ کی ہیں چار ایک الیچی اس میں ایڈ کر دی ہیں اگر کبوتر آپ کا اس پانی سے بلکل بہترین ہو جائے گا کبوتر اگر آپ کا اس پانی سے اڑکے آپ کہہ رہے ہیں دیوار میں بیٹھا ہے بل مار رہا ہو اس طریقے کوئی حرکتیں بھی کر رہا ہو نا کبوتر تو اس میں پھر آپ اس پانی میں پھر آپ اس پانی میں زیادہ نہیں ایک دیکھ رہے ہو ایک لال میرچ ہے یہ موٹی والی دیکھ رہے ہیں ایک اسے آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا اس طریقے سے کھول رہا ہے پورا نہیں کھولنا ہے آپ نے اگر بل مار رہا ہو تو اس طریقے سے ہلکا سا دکھا کھول دیا نا اسے بند کر کے اس طریقے سے پانی میں چھوڑ لیں تو میں آپ کو ایک جس بتا دوں یہ پانی جو ہے نا پانی تو آپ دیکھیں ہیں پانی تو تیار ہو چکا ہے بھائی جو ہے اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں اسے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں ایک گلاس پانی لیا ہے میں نے ایک گلاس آپ کے سامنے ایک گلاس پانی میں یہ پورا سمان میں نے آئٹ کر دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس اور لے لینا ہے مزید ایک گلاس اور پانی کا بس آپ دیکھیں آدھا کلو پانی چالیس کبودر کو آپ پلائیں گے کتنا آدھا کلو پانسو گرام پانی آپ جب یہ پانسو گرام پانی بنا گے کبودر کے آگے رکھیں گے چالیس کبودر یہ پانسو گرام پانی کوئی پورا نہیں پیائے گا اگر آپ کے کٹائیا پٹائیا اچھی ہوگی نا کبودروں پر بھلے وہ دیوار پہ بیٹھ کے آ رہا ہوں آپ کیا کریں ایک پاؤ دانے پہ اڑائیں کبودر جیسے اڑاتے ہیں آپ کی مرضی ہے جیسے بھی اڑائیں بھلے دیوار پہ بیٹھ رہا آپ اپنا شوک کریں ایک گلاس دانے پہ صرف ایک گلاس دانے پہ آپ نے پتہ کیا کر رہا ہے بھریاں دینیے پنجرے کے اوپر پنجرے پہ دانہ ماریں نیچے اتاریں کبودر اسے کیا ہوگا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا رہے گا ایک گلاس دانے پہ تھوڑا سا چکی لے لی پنجرے پہ آگیا کبودر نیچے آگیا اوپر نیچے آؤ ایسے آواز لگا کے اوپر نیچے کرتے رہے اس کے بعد اوپر نیچے کی جب بھڑیاں لے گا کبودر آپ کا تاوہ نہیں لے رہے مزید بھڑیوں میں بھی کبودر آپ کا تھک جائے گا تھکنے کے بعد جب آپ یہ پانی رکھیں گے نا کبودر کو تو آپ کا کبودر تھکا ہوگا تو یہ پانی آپ کا کبودر پانی پیے گا دیکھیں ہم نے کبودری بازی کی ہے اڑا رہے ہیں ہم لگا رہے ہیں چیز الحمدللہ کبودر ہم سیدھے کر لیتے ہیں تو بھائی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھائی ہیں محنت کر رہے ہیں اتنے پریشان ہو رہے ہیں وہ دیوار پہ یہ دیوار پہ پتھر مانے یہ بیکار کام ہے کبودر اسے بلکل سیٹ ہو جاتا ہے کبودر کے اندر تھندک پن آئے گی کبودر خود اٹھے گا آپ سیٹے مانیں گے کبودر اٹھ کے جائے گا لڑ کے آئے گا لڑا رہے بھی ہو تب بھی یہ پانی دو کبودر کو گرمی میں تو دیکھو آپ کے سامنے کبودر کیا ریزر لاتا ہے اب یہ پانی آپ نے کیا کرنا ہے بعد میں انشاءاللہ صبح ابھی رات کو میں نے پانی بنائے ہیں اب صبح اٹھیں گے بھائی جو شوک کرتا ہے وہ یہ پانی اپنے چھت پہ لے جائیں اسے تھوڑا مسل دیں مسل دیں دیکھیں ایک لال مرچی اس میں ڈال دیئے نا تو ہاتھ سے نہیں مسل نا تھیلی ہاتھ میں ڈال دینا کوئی تھیلی اور مسل دینا مسل کے پانی کو چھنی میں چھنی میں چھان لینا اور بھڑیاں لگا دینا جس دیگر سے میں نے بتایا بھڑیاں دے خوب بھڑیاں دے آپ کو نظر آئے آپ کوئی چونچے تھوڑا تھوڑا کھولنا شروع کر رہے ہیں تو پھر یہ پانی کبودر کے آگے رکھ دیں تو انشاءاللہ یہ پانی کبودر پیے گا چھنی کے بعد جو چھن جائے یہ سارا کچھنا جو اس میں سے جو نکل جائے مٹریل وہ سارا آپ اچھے تک سے نچوڑ لیں اس تک سے نچوڑ رہے ہیں اسے تاکہ اس کا آج کس میں آ جائے تو پھر یہ کبودر کو پلا دیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کبودر کو کنٹینیو کریں میں نے آپ کو پورا تفصیل سے طریقے سے سمجھا دیا ہے تو اب دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو اچھی لگے تو پوری دیکھنا اللہ حافظ تو بھائی میں جل جاتے جاتے ایک جیس بتا دوں آپ کو جل جاتے اس سے آپ کا بہت فیدہ ہوگا آپ نے یہ پانی جب کبودر کا آگے رکھنا ہے تو آپ صرف تو صرف اپنے پانچ منٹ کبودر کے ساتھ بیٹھ جائے اور نوٹ کریں کس کبودر نے پانی میرا یہ نہیں پیا ہے جس کبودر نے پانی نہیں پیا ہونا تو آپ ایک انجیکشن لے لیں انجیکشن 20 میلی کا انجیکشن آ جائے گا کوئی بھی میڈیکل سے مل جائے گا آپ کو پیٹول کا پائپ اس پر لگا دیں بائیک کا پیٹول کا پائپ لگا کے اس پر سے اس کو انجیکشن بھر کے کبودر پکڑ کے اس کے موں میں انجیکشن سے پانی ڈال دیں اس کو پانی پلا دیں تو انشاءاللہ وہ کبودر پانی پی چکا ہوگا آپ کے زبر اس لی پلائیں گے تو وہ پانی پیے گا یہ تو کبودر کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ پانی میں نے نہیں پینا ہے پانی دوبارہ اس نے رکھ دینا ہے آپ نے صاف پانی تو دوبارہ صاف پانی پی لینا ہے اب یہ پانی آپ نے رکھا ہے تو شام جیسے ہوگی آپ چھت پہ جائیں گے پانی بدلی کریں گے یہ پانی پھیکیں گے پھر دوسرا پانی رکھیں گے تو کبودر وہ پانی پی لے گا اب پوائنٹ کی بات ہے اگر کبودر نے دیکھیں کبودر نے اگر یہ پانی نہیں پیا آپ نے اگر کہا یا رکھ دیا تو خلی ولی کل صبح ہم آکے اڑا لیں گے کبودر ہو جائے گا پیاسا تو پی بیتاوے نہیں لے گا پھر بھی نہیں اڑے گا تو مزید اور جلدی ٹینکی پکڑے گا وہ اڑے گا بھی نہیں خراب ہوگا تو کوشش یہی ہو ایک انجیکشن بھی اپنے ساتھ رکھ لیں میرے پاس ہے نہیں انجیکشن انجیکشن بھی رکھ لیں اس میں سے بھر لیں اللہ حافظ